جو دوست گرمی کی وجہ سے پریشان ہیں اور گرمی کی وجہ سے ان کو احتلام کی کسرت کا مسئلہ ہے موہ کے اندر مسلسل چھالے نکلتے رہتے ہیں میدے اور جگر کے اندر اتنی زیادہ گرمی ہے کہ معمولی سی گرم چیز کھانے سے ایک ایک دو دو دن تین دن ان کا پیٹ خراب رہتا ہے یا دیگر مسائل بنے رہتے ہیں تو وہ سارے کے سارے دوست آج کے اس سنسخے کو روزانہ کی بنیاد پر تردیب کے ساتھ بنا کر استعمال کریں انشاءاللہ تعالی چند دن اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کی گرمی کا مسئلہ اور گرمی کی وجہ سے جتنے بھی امراض پیدا ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے مسائل بفضلی ہی تعالی مکمل طور پر حل ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں سارے خریصے ہوں گے میں محمد اسماعیل آپ کو اپنی چینل کے اندر خوش رامدید کہتا ہوں سب سے پہلے میری اللہ حرب العزت کی دعا سے دعا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بسنے والے انسان ہیں اگر کوئی پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے بیماروں کو کامل اور مکمل صحت اتا فرمائے اور جو آپ کے حق کے اندر بہتر ہو خدا تعالیٰ سب کو اتا فرمائے آج کی اس ویڈیو کے اندر جو نسخہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ ان تمام لوگوں کے لیے مفید ہے جو گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں مزاج کے اعتبار سے ان کے جسم کے اندر گرمی ہے میدے اور جگر کی گرمی کا مسئلہ ہے احتلام کی کسرت کا مسئلہ ہے مو کے اندر مسلسل چھالے نکلتے رہتے ہیں یا جسم کے اندر حرارت کی زیادتی کی وجہ سے دیگر مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں چہرے پر دانے جسم کے مختلف حصوں پر دانے یا دیگر مسائل ہیں تو اس سارے کے سارے دوست اس آسان سے نسخے کو روزانہ کی بنیاد پر ترتیب کے ساتھ استعمال کریں میری اللہ کا فضل رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ چند دن اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کی یہ مسائل مکمل طور پر حل ہو جائیں گے نسخہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے یہ ٹائٹل کے اندر میرے دوسری یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے ضرور سبسکرائب کر لیں اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان جنگلی شہد زافران سلاجید اسمت سرما یا کسی بھی قسم کی دیگر عدویات مگوانا چاہیں میدے کا مسئلہ ہو تیزابیت السر کا مسئلہ ہو دل کے امراض ہو یا زرانہ و مردانہ کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے آپ نے مشورہ لینا ہو نسخہ پوچھنا ہو یا دوا مگوانی ہو مجھے وڈس اپ پر میسج کریں مجھے جیسے وقت ملے گا میں انشاءاللہ جلد عزت آپ کو ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا نسخہ کیا ہے کیسے اس کو بنانا ہے کیسے استعمال کرنا ہے تفصیل کے ساتھ اس کو سن لیجئے جی تو دوستو زگر کی گرمی کا مسئلہ ہو میدے کی گرمی کا مسئلہ ہو لو لگتی ہو بہت زیادہ لو لگتی ہو مسلسل چکر آتے رہتے ہوں یا بیٹھے ہوں یا اکدم اٹھیں تبچک کرائیں موہ کے اندر چھالے نکلتے رہتے ہوں مسلسل بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہو گبراہٹ دل کے گبراہٹ محسوس ہوتی ہو تو ان تمام امراض کیلئے یعنی گرمی کے تمام امراض کیلئے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک اکثیر نسخہ بتانے والا ہوں کل چار اجزاء اس کے اندر استعمال ہونے ہیں چار چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہیں یہ پنسار کی دکان سے آپ کو باسانی مل جائیں گی نمبر ایک خوشک دھنیا یہ آدھا پاؤ آپ نے لینا ہے سوخہ دھنیا آدھا پاؤ نمبر دو کوزہ مصری یہ بھی آدھا پاؤ نمبر تین دانہ الائچی خرد ایک تولہ نمبر چار ورق چاندی تین گرام آپ لے لیں یہ چاروں چیزیں آپ نے لے کر ان کا پاورٹر کر لینا ہے یعنی صفوف بنا لینا ہے اور ایک چمچ چھوٹا یعنی چائے والا چمچ یا آپ نے تازہ پانی کے ساتھ یا پھر دودھ کے ساتھ خالی پیٹ استعمال کرنا ہے کھانا کھانے سے پہلے یعنی خالی پیٹ دو وقت صبح اور شام استعمال کر لیں آسان سی چیزیں ہیں یہ آپ نسطہ استعمال کریں اس سے انشاءاللہ سارے کے سارے آپ کے گرمی کے مسائل وہ مکمل طور پر حل ہو جائیں گے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں گھنٹی والی بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکیں کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ